بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ازدواجی زنگی صحت مند اور لطف سے بھرپور ہو جسم کے دوسرے نظاموں کی طرح مرد و عورت کا ملاب بھی ایک نظام ہے جس سے ہارمونز چلاتے ہیں اور اس نظام کا مقصد انسان کی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے خوشگوار جنسی تعلق آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے آج کل زیادہ تر لوگوں کا طرز زنگی ان کی ازدواجی زنگی پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کے علاوہ سگر یا شراب نوشی، نین پوری نہ ہونا زیادہ دواؤں کا استعمال یا مزرس سید گزائیں بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں ایسے بہت سے طبی اور قدرتی طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی ازدواجی زنگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ موثر اور اہم طریقہ اپنی گزا کا خیال رکھنا ہے ان گزاؤں میں کچھ سبزیاں اہم ہیں جو آپ کی جنسی تعلق کو زیادہ خوشگوار بنانے میں مدد دیتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنسی طاقت بڑھانے والی سبزیوں کے متعلق بتائیں گے تو اگر بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ ہماری چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں پہلی سبزی ہے چکندر طبی مہارین نے جنسی کمزوری سے نجات کے لیے چکندر کو بہترین سبزی قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا جدید طبی مہارین نے ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے چکندر کا جوس بہترین چیز ہے روزانے اس کا ایک گلاس پینے سے مردوں کو جنسی کمزوری سے نجات حاصل کرنے میں بہت معاملت ملے گی چکندر کا جوس مردوں میں ٹیسٹرسٹران نامی ہارمون کی مقدار بڑھاتا ہے یہ ہارمون مردوں کی جنسی قوت کا تیون کرتا ہے اس کے علاوہ اس جوس میں خوردنی نائٹریٹ کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جس سے خون کی وریدیں کھلتی ہیں نظام دورانے خون بہتر ہوتا ہے اور اعزا کو خون کی فراہمی بہتر ہونے سے قوت مقصوصہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں ویٹیمنز اور منرلز بھی وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں جو لوگوں کو چاکو چوبند اور توانا رکھنے کے لئے انتہائی اہم ہوتے ہیں دوسری سبزی ہے پالگ اس میں فولیک ایسیڈ، زنک، آئرن اور انٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں اد مادنیات کی وجہ سے جسمانی اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے آئرن کی موجودگی سے خون کے دباؤ میں کمی اور بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے جس سے تحریک پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پالگ زیادہ مصر طریقے سے سپرم کو متحریک کرتی ہے تیسری سبزی ہے پیاز مادن اثرات اپنی قوت باہ بڑھانے کے لئے مختلف طریقے اور حربے استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر انہیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے لیکن پیاز کے ذریعے سے حاصل ہونے والی قوت میں استحکام ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہیں قدرت میں پیاز میں وہ خصوصیت پنہا کی ہیں کہ اکل گم ہو جاتی ہے اس میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جن کی بنا پر یہ سپرم کی تعداد اور جنسی صلاحیت کو بڑھاتا ہے پیاز اضوئے مقصوصہ کی طرف دوران خون کو بڑھا کر پرپور ازدواجی زندگی میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کو کھانے کا بہترین وقت حکماء یہ بتاتے ہیں کہ اسے دوپیر کے وقت کچھی حالت میں بطور سالات استعمال کرنا چاہیے چوتھی سبزی ہے ٹماتر ٹماتر میں خاص جزد لائکوپین ہوتا ہے جو قدرتی طور پر شاوت کو بڑھاتا ہے اور قوت بخش کر جنسی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے برطانیہ میں ہونے والی تحقیق کے مطابق ٹماتر میں پائی جانے والی گزہ لائکوپین سے مرد حضرات کے سپرم طاقتور بنتے ہیں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے ساٹھ رضاکار مرد حضرات پر تین ماہ تک کی جانے والی تحقیق سے پتا چلا کہ جو مرد حضرات جومیہ محض دو کھانے کے چمہٹ ٹماتر کا پیش استعمال کرتے ہیں ان کے سپرم طاقتور بنتے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماہرین نے تین ماہ تک انیس سے تیس سال کے مرد حضرات کو دو مختلف گروپس میں تقسیم کر کے ایک گروپ کو لائکوپین والی عدویات دیں جبکہ دوسرے گروپ کو دوائی کے نام پر عام چیز دی گئی اور آخر میں ان کے سپرمز کا جائزہ لیا گیا سپرمز کے جائزے سے معلوم ہوا کہ مرد جومیہ دو کھانے کے چمچ یا محض پندرہ گرام تک لائکوپین بھی کھاتے رہیں تو ان کے سپرمز مضبوط تیز اور بڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے مرد جو باب بننے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھے لیکن کمزوری آڑے آ رہی تھی تو اس کی استعمال سے اور اللہ تعالیٰ کے ازن سے وہ حضرات جلد باب بننے کے قابل بن جاتے ہیں پانچویں سبزی ہے بھنڈی قوت اباہ کے لیے بھنڈی کے استعمال نہیت مفید ہے اس کے چند دنوں کی استعمال سے کھوئی ہوئی جوانی واپس لوٹ آتی ہے اس کے استعمال کا عام طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا سالن بنا کر کھایا جائے آپ اسے کچھی حالت میں بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک نسکہ بھی نوٹ کال لیں نسکہ یہ ہے کہ بھنڈی کو سکا لیا جائے اور جب اچھی طرح سوک جائے تو اس کو کوٹ کر اس کا صفوف بنا کر اپنے پاس رکھ لیں روزانہ نہارمو اس کے استعمال کریں ایک چائے والا چمچ صفوف روزانہ نہارمو تازہ پانی یا ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھائیں جو شخص وقفے وقفے سے اس کو کھاتا رہتا ہے کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا